میرا نام خواجہ صاحب امام صاحب شیخ رول نمبر کی اٹی کے ون سی ونٹی اٹھ ہے مقام گدر ریاست کرنا ٹکا نحمد بن صلی علیہ رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمْ مَنْ دَعَىٰ إِلَى اللَّهِ وَأَمِلَ صَالِحٌ وَقَالَ إِنَّنِي مِنْ الْمُسْلِمِينَ صدق اللہ المولانا حول علیہ الرجیم اسلام ہر زمانے میں ہر قوم کے تمام مسائل کا بہترین حل ہے آج مجیور آپ کو اپنے ملک کے ان تمام مسائل کے حل کو اسلام کے ذریعے سے پیش کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو بندگان خدا تک پہنچانے کے لئے جو طریقہ ہم کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے راستے کی طرف حکمت اور بہترین طریقے سے دعوت دیں اور مباحث شیرین ہو آج کا انسان سکون کی تلاش میں فرقوارانہ غیر اخلاقی فیشن پرست اور غلط طرز زندگی لا شعوری طور پر اختیار کیا ہے باطل افکار اور باطل نظریات اسے ہوا دے رہے ہیں اس طرح کے تمام بتوں کو مٹانے کی آج ہماری ضرورت ہے یہ نغمہ فصلے گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خیزان لا الہ الا اللہ فرقوارانہ اس ماحول کو بھائی چارے میں بدلنے کی ضرورت ہے دشمنوں کے پتھر کھا کر گل برسانے کی ضرورت ہے گالیوں کے جواب میں دعاوں سے اس میدان کو سینچنے کی ضرورت ہے قوم کے نوجوانوں کو شیخ حسن البنہ شہید رمت اللہ کی طرح آج آواز دینے کی ضرورت ہے پکارنے کی ضرورت ہے اس راستے کے لیے ملت کے نوجوانوں کو تیار کرنے کے لیے ان کے اندر ایمان یقلاص اسلامی جوش و جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے مہترم حضرات تمام انبیاء کرام بھی جو ہے نوجوان ہی جو ہے تھے اور جوان ہی میں انہوں نے اپنے قوم کو جو ہے مقاتب کیا تھا آج بھی جو ہے ہمارے ملک کے اصلاح کے لیے ہمیں اپنے نوجوانوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے آگے بڑھانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ یقیناً اسلام سے روشناس ہوگا یہ ملک اور یہاں کے تمام مسائل جو ہے حل ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی اللہ تعالیٰ بیرحال مجورہ آپ کو اس کوشش میں لگے رہنے کی توفیق عنایت فرمائے اسلام سے ملک کو سینچنے کی توفیق نصیب فرمائے تمام مسائل کا حل پیار و محبت سے حل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے ربنا تقبل منا انکہ انتہ السمیل علیم وطبالین انکہ انتہ طواب الرحیم برحمت کیارن رحمین الحمدللہ رب العالمین حل کرنے کی توفیق عنایت